شلپا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کامپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کئی سارے دلوں کی ملکہ ہیں اور آپ بہت خوبصورت ہیں ہائیلی منٹینڈ ہیں اور آپ اپنے آپ میں ایک ایسی شخصیت ہے جس سے انسپائر ہو کے بہت ساری لڑکیاں منٹینڈ ہونا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتی ہیں اور اس طرف آگے بڑھتی ہیں اور جو سوال ہمارا ہے جو پہلا وہ یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ منٹینڈ ہیں آپ اتنا اتنی خوبصورت ہیں اور لوگوں کو ملٹینڈ رہنے کے لیے بہت انسپائر کرتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں ٹریننگ دیتی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوگگرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں چی کوئی کوشش تو نہیں کر رہی ہوں میں مجھے بس عجیب لگتا تھا جب میں ٹرائیول کرتی تھی اور جتنے بھی یوگا ڈی ویڈیز ہیں بکس ہیں ابراڈ they're all done by foreigners میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا ذریع ہے لوگوں کو بتانے کا کہ this is you know something that comes from your own country and you have to value it and that's why I did it شلپا you're a superb dancer اور بہت سارے لوگ آپ کے ڈانس ویڈیوز سے ڈانس سیکھتے ہیں ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے ڈانسنگ کیا ہے ایک بات جب میں پربو کے ساتھ شوٹ کر رہی تھی پربو دیوان انہوں نے بہت اچھی بات بولی مجھے جو آج تک مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ دو قسم کے ڈانسر ہوتے ایک جو perfectionist ہوتا ہے اور ایک جن کا خود کا اپنا style ہوتا ہے دونا اچھے ہوتے ہیں لیکن the one who has style will always be remembered more so for me میری لیے وہ جو extra x-factor style کو لے کر ہوتا ہے اور جن کے پاس وہ extra مطلب دانس تو سب لوگ کر لیتے ہیں 1,2,3,4,1,2,3,4 but that's not what dance is you know you have to enjoy it you have to put in your own two bits you have to have your own ڈا for me that is dance shilpa now you're married you have a baby also television پر آپ کا ایک program چل رہا ہے as a judge آپ کام کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانا چاہیں گے ki as a judge آپ کیسا experience کر رہی ہیں and secondly آپ judgment میں کتنی strict ہوں گی یا کتنی casual رہیں گی اس program میں کچھ نہیں I guess I'm just going to be myself that's the reason I have been asked to play this role and ہاں تو جو میرے دل سے آتا ہے وہ میں کہوں گی اس شو پہ اچھا لگا تو اچھا کہوں گی برا لگا تو شاید میں رونڈلی نہیں کہوں گی لیکن میں کہوں گی ضرور کے بھئیہ مہنت کرنی پڑے گی آپ کو تو that's what I'm here to do and that's what I'm going to do شلپا now you've become a mother کتنا مشکل یا کتنا easily آپ اپنے profession کو اور اپنی personal life کو balance کر پاتے ہیں it's very hard but I guess that's what life is about you have to be able to strike that balance میرے سارے meetings میرے سارے appointments ان کے اوپر یا ان کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے پلان ہوتے ہیں تو it's not bad so I'm enjoying it